مدد پہنچانے کا سرکاری تنطر لاکھ دعویٰ کر رہا ہے لیکن کئی ایسے جگہ ہیں جہاں اب تک سرکاری مدد نہیں پہنچ پائی ہے لاغ ڈان میں یمنا خادر میں رہ رہے لوگ کس طرح جیون یاپن کر رہے ہیں اس بات کا جائدہ لینے کے لیے جب ہماری ٹیم میور بیار کے چلا گاؤں خادر پہنچی تو حیران کرنے والی حقیقت سامنے آئی ٹیم کو یمنا خادر میں کئی ایسے پریوار ملے جنہیں اب تک کوئی سرکاری مدد نہیں مل پائی ہے یہ لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں لاک ڈان کی وجہ سے ان مزدور پریواروں کو مزدوری نہیں مل رہی ہے یہ پریوار یمنا کنارے ایک ٹاپو نمہ جگہ پر سالوں سے رہ رہے ہیں جنہیں ضرورت کا کوئی بھی سامان لانے کے لیے نو کا سہرہ لینا پڑتا ہے یہاں رہ رہے لوگوں نے بتایا کہ مزدوری کر کے وہ لوگ اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ کرائے کا کم رہ لے سکے مجبوراً انہیں یمنا کنارے رہنا پڑ رہا ہے یہاں پہ دس سے بارہ پریوار ہیں اور یہ سبتر اسی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے نہ تو یہاں پہ پانی کی سویدہ ہے نہ کسی طریقے کے راشن کی سویدہ ہے اور یہ یمنا کے بیچ میں رہتے ہیں انہیں آنے جانے کے لیے ناؤ کا ہی ایک سہارا ہے کہ اگر یہ ناؤ سے اس پیر جائیں گے اب یہ بچے ہیں کچھ جامیاں میں پڑے ہیں کچھ چلا گاؤں کے اندر پڑے ہیں چلا گاؤں یہاں سے پانس سے سات کلومیٹر پڑتا ہے اگر پیدل جائے جائے تو ان لوگوں کیا ابھی لاکڈاؤن کے بھیجے سے بھوجن نہیں مل پا رہا ہے کس طریقے سے مدد ہو رہی ہے ان لوگوں کو بھوجن نہیں مل پا رہا ہے میں نے ایک سماجک سنسطہ ہے سیوہ بھارتی ان کے لوگوں سے بات کر کر ان تک 10-15 دن کا راشن پہنچوایا ہے ابھی اور جیسے جیسے میرے پاس کھانے کا کچھ سویدہ ہوتی ہے تو میں پہنچاتا ہوں یہاں تک مگر پروپر طریقے سے جو گورمنٹ کی طرف سے مدد ہونی چاہیے وہ بھی ان لوگوں کو نہیں مل پائیے اس میں پہنچ سوکتا ہوں